بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو سونی درتی رحمتنس پروگرام جو کہ اورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک زبردست اسکیم ہے لیکن ابھی بہت جب سے یہ اسٹارٹ ہوئے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو یہی ایک پاکستان کی گورنمنٹ آپ پاکستان کی جانب سے اورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک آفر ہے جو کہ پھر بھی صحیح طریقے سے نہیں چلتی کبھی چلتی ہے تو کبھی یہ پروگرام نہیں چلتا بہت بھائیوں کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ لوک ہو چکا ہے اور میرا خود کا بھی اکاؤنٹ جو ریمیٹنس پروگرام کا یہ سونی درتی کا اکاؤنٹ ہے وہ لوک ہو چکا تھا تو بہت بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ ہمارا اکاؤنٹ لوک ہو چکا اس کو ان لوک کیسے کریں تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان لوک کیسے ہوا اور بہت بھائیوں کو بتاؤں کہ جن کا اکاؤنٹ لوک ہے اور جن کا ان لوک ہے یعنی ان کا اپنے اکاؤنٹ میں وہ ریڈیم پوائنٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ابھی میں بتاتا چلوں کہ ان کی سروس جو ہے ابھی تک مکملی طور پر بحال نہیں ہوئے کیونکہ یہ کچھ ٹائم پہلے اس کو اس میں کچھ سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا لیکن ابھی آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ سیٹ اپ میں کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو یوز کر رہے ہیں بہت بھائی اس کو یوز کر پا رہے ہیں لیکن بہت بھائیوں کا ابھی تک اکاؤنٹ لوک ہے اور بہت بھائی اس کو ان کی جو پوائنٹس ہیں وہ ریڈیم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ لوک ہو چکا ہے تو آپ لوگ کیسے انلوک کریں گے سب سے پہلے تو ایک ایک طریقہ ہے آپ لوگ اپنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو ایک لکھا ہوا ہے جو فورگٹ فورگٹ پاسفورڈ انڈ انلوک اکاؤنٹ اس پہ آپ لوگ کلک کر کے اور اپنا سین ایسی اور اپنا مدر میری نیم انٹر کرنے کے بعد یوزر ٹائپ جو ہے آپ لوگ کونسا یوزر ہیں یہ ریمیٹر ہیں یا بینیفیچ نہیں وہ آپ لوگ سیلٹ کر کے جب سینڈ کوڈ پہ یہاں پہ آجائے گا آپشن سینڈ کوڈ کا یہاں پہ نیچے اس پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ اوٹی پہ آجائے گا وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنے کے بعد جس سے انٹر کرو گے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان لوک ہو جائے گا اگر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے تو جیسے میں نے اپنا طریقے استعمال کیا تھا وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کمپلینٹ درش کروائی تھی دو طریقوں سے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی دو طریقے سے درش کروانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے لکھا ہوا ایک کمپلینٹ آپ لوگوں نے ڈاریٹ کمپلینٹ کروانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیچے یہ آپشنے کمپلینٹ کا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کر گئے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یوزر ٹائپ جو ہے وہ سیلٹ کر لینا ہے ریمیٹر ہو یا بینیفیچری تو اگر ریمیٹر جو پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں بار ملک میں رہتے ہوئے سعودی یا دبائی یا کسی بھی ملک سے وہ ریمیٹر ہیں تو آپ لوگ اس کو سیلٹ کر کے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ کمپلینٹ جو ہیں آپ لوگ جو بھی مسئلہ پیشا رہا ہے آپ لوگ اس کمپلینٹ ٹائپ کو سیلٹ کریں گے تو لوگن نہیں ہو پا رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ لوگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انیبل ٹو لوگن جو ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور نیچ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کر لینا ہے اوپر والے کھانے میں سوری فل نیم جو شناختی کارڈ نمبر پہ ہے آپ لوگوں کا جو بھی نام لکھا ہوا شناختی کارڈ پہ وہی لکھ لینا ہے نیچے والے کھانے میں آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد کنٹری آف ریسیڈنسی کس کنٹری میں آپ لوگ ریسیڈنس ہیں ابھی تو وہ کنٹری آپ لوگ یہاں پہ چوز کریں گے ٹھیک ہے میں مثال کے طور پر سعودی ریویہ انٹر کر رہا ہوں گے آپ لوگ جو بھی جس کنٹری میں ہیں وہ کنٹری سیلٹ کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کریں ٹھیک ہے جو بھی ایرور آ رہا ہے آپ لوگوں کا وہ آپ لوگ ایرور یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ جب آپ لوگ اس میں پوری انٹر کر کے ڈیٹیل نیسٹ پہ کریں گے تو آپ لوگوں کی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کی جائے اور کمپلینٹ نمبر بھی دیا جائے گا تو یہ تقریباً چار سے پانچ دن میں آپ لوگوں کا جو پرابلم ہے وہ سوف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہے وہ بھی میں نے سیلٹ کیا تھا جو کہ ان کی کیل پلین ہے وہ میں اس پر میں نے آی آے کال کر کے اور جو میں نے پوری جو بھی میرا مسئلہ تھا وہ ان کو بتایا تھا میرا کومڑ کیلوک ہو چکا ہے تو وہ میں نے وہاں پہ بھی کمپلینٹ درج کر وائی تھی یہ ان کا کانٹیک نمبر ہے کال لکھا ہوا ڈیٹیل سکتی ہو تو یہ ڈبل رو نائن ڈبل ٹو انڈبل ون ڈبل ون ڈبل ڈبل ون فائیسی ون یہ ان لوگوں کا آہ موبائل نمبر ہے اور سوری کانٹیکٹ نمبر ہے اور نیچے ایمیل ہے آپ لوگ ایمیل بھی کریں اور اوپر جو ان کا کال نمبر ہے وہ آپ لوگ اس پہ کال کر کے اپنی جو کمپلینٹ ہیں وہ بھی درج کروائیں تو آپ لوگوں کا انشاءاللہ تین سے چار دن تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ان لوگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کر پائیں گے اب دیکھئے میرا اکاؤنٹ پہلے لوگ تھا جیسے ہی میں نے کمپلینٹ کروائی تو میرا اکاؤنٹ ان لوگ ہو چکا ہے میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں ابھی آپ لوگوں کو اپنے اکاؤنٹ میں لوگن بھی کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے لوگن تو کر رہا ہوں لیکن کوئی ایس ایس بھی نہیں مل رہا ہے میری پوائنٹ شو ہو رہی ہے لیکن ریڈم پوائنٹ پہ جیسے کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ایرور آ رہا ہے ابھی تک کیونکہ بہت لوگوں کو یہ پرابلم کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جیسے ہی یہ کمپلیٹلی ورک کرے گا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور انفارم کر دوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور پوشیے گا اور کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ لوگ ان کی کمپلینٹ درش کروائیں اور ہیلپ پلین پہ ضرور رابطہ کریں اپنا بہت خیال رہے گے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ